بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں پہلے مجھے لگتا تھا پاکستان میں غصے میں صرف مریم نواز ہے لیکن اب پتا چلا ہے کہ جرنل ریٹائر کمر جعوید باجیو اب بھی بہت غصے میں ہیں اور اب وہ اپنے غصے کا اظہار بھی کر رہے ہیں انہوں نے پہلے بھی کچھ صافیوں سے ملاقاتیں کی جو باتیں انہوں نے کی وہ ان کے سابقہ منصب سے میچ نہیں کرتی وہ پاکستان کے آرمی چیف رہے ہیں انہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اب وہ آرمی چیف نہیں ہیں وہ تو ایک ریٹائر آدمی انہوں نے کہا کہ میں گمنامی کی زندگی میں چلا جاؤں گا تو چلے جائیں پھر گمنامی کی زندگی میں لیکن اپنے ادارے کے لیے مشکلات بھی پیدا کر رہے ہیں ایسے بیانات بھی دے رہے ہیں جس سے ادارے کی بدنامی بھی ہوتی ہے یعنی ریجیم چینج آپریشن جس کے بارے میں عمران خان صاحب بار بار کہتے تھے ہم سوالات اٹھاتے تھے بلکہ کہتے تھے میں تو یہ کہتا تھا کہ ریجیم چینج ہوا ہے آج بھی کہتا ہوں اس لیے کہ ہم نے ہوتا ہوا دیکھا ہے ہمیں پورا یقین ہے کہ ریجیم چینج آپریشن بلکل ہوا ہے اور اس کے لیے بہت سارے سوالات ہمارے پاس تھے کوئی جوابی نہیں دے سکا تو اس لیے ہمیں یہ لگتا تھا جنرل باجوہ نے جو کچھ ابھی تک کہا وہ جنرل باجوہ کی اپنی شخصیت کو کتنا ڈیمیج کر رہا ہے وہ چیز ایک جگہ پہ ہے لیکن مجھے اب ایسا لگنا شروع ہو گیا ہے سیریسلی کہ وہ جنرل باجوہ کے سابقہ ادارے کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے اب انہوں نے آفتاب اقبال صاحب سے ملاقات کی ہے میرے بڑے بھائی ہیں بڑا میرا ان سے پیار ہے میں پیسے ان کو فون کروں گا کچھ چیزیں آف دی ریکارڈ ضرور وہ مجھے بتائیں گے مزید لیکن آفتاب اقبال صاحب نے کہا کہ جنرل باجوہ ان کو بہت غصے میں لگے اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو عمران خان کی بڑی ویڈیوز ہیں بھی اور وہ ویڈیوز میں نے خود بنائی ہیں اور ان ویڈیوز کے بارے میں تو فیض حمید کو بھی نہیں بتا اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کو اور ان ویڈیوز میں عمران خان صاحب نواز شریف کے خلاف باتیں کر رہے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ نے نواز شریف کو فسا دیا ہے اس سے عمران خان کا کچھ نہیں بگڑے گا کیونکہ باجوہ صاحب آپ نے نواز شریف صاحب کو فسایا تھا تو نواز شریف صاحب کی پارٹی نے آپ کو ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دے دیا تھا نا سارے کے سارے ہی آگے تھے لائن لگا کے ووٹ ڈالنے کے لیے ہر بندے نے آگے جیسے بڑے آدمی کا ولیمہ ہو تو سارے نیوندرہ ڈالنے آ جاتے ہیں ایسے ہی آپ کو ووٹ ڈالنے کے لیے سارے کے سارے پہنچ گئے تھے تو اس طرح کی اس سے پہلے بھی ایک آڈیو آئی آفتاب اقبال صاحب نے بہت سمجھا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا ایک رتی برابر عمران خان کو فرق نہیں پڑا تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں تو باجوہ صاحب بہت غصے میں دکھائی دیئے اور بہت ڈپریشن میں نظر آئے آفتاب اقبال صاحب کو ایسا لگ رہا تھا اور بھی کچھ لوگ سورسے سے یہ بتا رہے ہیں وہ واقعی میں بہت پریشان اور ڈپریشن میں جو کچھ وہ کرنا چاہتے تھے وہ کر نہیں پائے ریجیم چینج آپریشن کے بعد بھی وہ آدمی پہلے سے کئی گناہ زیادہ مقبول ہے جس کو جنرل باجوہ پسند نہیں کرتے یا جس سے جنرل ریٹائر باجوہ نفرت کرتے ہیں اب یہ ہے جناب صورتحال اور ایکسٹینشن والا معاملہ بھی نہیں منا کہ ایکسٹینشن ہی ہو جاتی جنرل کمر جوید باجوہ کی وہ بھی نہیں ہوئی اور ایک نئے آرمی چیف بھی آگئے اور اب تو ایسی خبریں کچھ لوگ دے رہے ہیں کہ شاید یہ والے آرمی چیف کو تو کوئی چاہتا ہی نہیں تھا کہ یہ آئیں خاص طور پر باجوہ صاحب لیکن پھر یہ والے آرمی چیف بھی آگئے بارال اب باجوہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس عمران خان صاحب کی کچھ ریکارڈنگز ہیں جن کا وہ اعتراف کر رہے ہیں اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ریکارڈنگز انہوں نے خود کی ہیں اور جرنل فیض کو اس کے بارے میں نہیں پتا اب یہ سب سے پہلے تو پاکستان کی مسلح فواج کے سوچنے والی بات ہے کہ پاکستان کا آرمی چیف کیا ایمیج بنا رہا ہے سابقہ آرمی چیف یعنی اس وقت وہ پاکستان کا آرمی چیف تھا بے شمار مسائل تھے پاکستان کے دہشتگردی سمیت سرحدی معاملات ہیں بے شمار اور چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں اس وقت آپ کے پڑوسی ملک کے اندرے کی انخلاح ہو رہا تھا اور آپ عمران خان کی ویڈیوز بنا رہے تھے اور خود بنا رہے تھے